اس کے ساتھ کوئی چیز کنسر نہیں تھی کہ یہ ہوگا تو یہ ہوگا وہ ہوگا تو یہ ہوگا بات یہ تیہ ہوئی تھی کہ جس طرح ہم نے ان کو سپورٹ کیا کنڈیشن نہیں تھا ان کے اس چیز میں بھی کوئی کنڈیشن نہیں تھا ان نے کہا جی آپ جب پیش کریں گے پی ڈی ایم کی جماعتیں بھی آپ کے ساتھ انشاءاللہ ہوں گی آج ہم ٹیبل کرنے جا رہے ہیں اور پہلے دن سے دیکھیں ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارا نمبر گیم تو پہلے دن سے بھی پورا نہیں ہے اگر ہمارا نمبر گیم پہلے پورا ہوتا ہے تو ہم خود اس کو ٹیبل کرتے اور خود پاس کرواتے ہیں ہم نے کہا جی ہم جتنے میمبر ہیں آٹھ ہیں دس ہیں بارہ ہیں جو ہیں ہم پیش کریں گے ہمارے موقف کے ساتھ جن لوگوں نے اپنا ایک سیاسی موقف رکھا ہے وہ اگر ساتھ دیں گے جنہوں نے قدوس وزنجو کے گورنمنٹ کو گناہ کہا یا اس گورنمنٹ کو نہ لانے میں بولا کہ اس میں ہمارا ہاتھ نہیں ہے اور واقعی یہ حکومت ٹھیک نہیں ہے صحیح کام نہیں کر رہی تو آج ہم نے وہ چیز عوام کے سامنے رکھ دی ہے اسیملی کے سامنے رکھ دی ہے کہ ہم نے تو اپنا موقف رکھ دی ہے اگر آپ بھی ہمارے موقف کی تائید کرتے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں اور اس چیز میں اپنا ہار ڈالیں لیکن اگر آج آپ یہ کام نہیں کرتے تو یقینی طور پر شاید پھر ایک سوال بہت بڑا بنتا ہے تو تاخیر اس حوالے سے ہے دیکھیں دوست ہیں سلح مشفرہ ہے سیاسی ہم لوگ ہیں تعفضات بھی ہیں خدشات بھی ہیں موجودہ حکومت کے سامنے کھڑا ہونا بھی کوئی آسان بات نہیں ہے وہ ہماری جیسے حکومت تھوڑی ہے جس نے کسی کے ساتھ کچھ نہیں کیا یہاں تو ہمیں بہت سارے لوگوں سے یہ امید بھی ہے کہ شاید وہ لوگوں کو بڑا پریشرائز بھی کریں گے ہر لحاظ سے جو کہ انہوں نے کیا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ایک موور تھے موبین خلجی صاحب ان کی اوپر اتنا پریشر انہوں نے ڈیولپ کیا کہ مجبوراں انہیں جانا پڑا اسی طرح ہمارے دو تین اور ساتھی ہیں جو ہماری طرف رخ کرتا ہے بات کرنے کی یا سوچنے کی تو وہ پھر سرکاری جتنی بھی مشینری ہے اس کے خلاف کام شروع کر دیتی ہے اور وہی سلسلہ ہم نے یہاں بھی دیکھا ہے کہ جس سلسلے کو ہم نے ہمارے دور میں دیکھا کہ کچھ ٹھیکے دار اس وقت بھی ایکٹیف تھے کچھ ٹھیکے دار آج بھی ایکٹیف ہیں الحمدللہ ہم نے نہ ٹھیکے داروں کا کبھی سہارا لیا ہے ہم نے ایک میرٹ پہ اپنا ایک ڈیسیجن لیا ہے آج بھی اس پہ قائم ہیں آپ نے کوئی بات ایسی سنی بھی نہیں ہوگی تو انشاءالہ اندر جائیں گے اس حوالے سے اور اس کو موگ کریں گے چودہ ارکانمی سے اٹھانکان ہے چودہ ارکین جنہوں نے دستخط کیے تھے اس وقت کتنے لوگ آپ کے ساتھ آئیں بس آپ یہ دیکھیں وہ میدان ہے وہ ہم ہے جو ہوں گے آپ کے سامنے پیش ہو جائیں گے جب تک مذاقرات کی باتیں چلے دیکھیں آپ لوگ مذاقرات کرنے جارے ہیں گورنمنٹ پر مذاقرات کرنا چاہتی ہیں دیکھیں ایک سلسلہ ہے ہمیں کچھ دوستوں نے کہا کہ بلوشتان عوامی پارٹی کے اندر ایک تقسیم ہے تو بہتر ہے بات کریں ہم نے کہا جی ہم نے تو چھے مہینے سے بات کی بات کر رہے ہیں ہم کسی کے ذاتیات پہ ہمارے اختلاف نہیں ہے کسی نے اگر ہم سے بات کرنی ہے آئے بات کریں لیکن نہیں آج ہم دیکھیں ہم نے ہمارا ایک موقف تھا ایک ہی وجہ تھی جس کے وجہ سے اگر ہم قراردار واپس لیتے وہ ایک ہی فیکٹر تھا کہ اگر پی ڈی ایم جماعت کے لوگ جس میں پیپلز پارٹی جے یو آئی ایف بی این پی منگل پاکستان پیپلز پارٹی اگر یہ ہمارے پاس آتے اور ہمیں کہتے کہ چونکہ ہم نے یہ وعدہ آپ کے ساتھ کیا ہے اور ہمارا مشورہ ہے کہ اس قراردارت کو واپس لیں بہمی مشورے کے ساتھ ایک اور لائمل بناتے ہیں تو ہم لے لیتے چونکہ ابھی تک انہوں نے یہ بات ہمارے ساتھ نہیں کی ہے ہم قراردارت کو انشاءاللہ پیش کرنے جا رہے ہیں اچھا پی ڈی ایم نے وعدہ کیا تھا آپ کے ساتھ مرکز میں میں وہی سوال کر رہا ہوں کہ آپ شباز شریف صاحب کو وہاں پہ سپورٹ کریں گے وہ آپ کو یہاں پہ کریں گے اس وعدے میں کس حد تک صدا کرتے ہیں جی بالکل شباز شریف صاحب سے بات ہوئی ہے مولانا فضل الرحمن سے ہوئی عاصف علی زرداری صاحب سے ہوئی یہ تین پارٹیاں تھیں میں یہ نہیں کہوں گا کہ میری بات سردار اختر منگل صاحب سے ہوئی کیونکہ اس متعلق ان سے بات نہیں ہوئی پھر ہمارے ایم این ایز پھر ہمارے پارلیمانی لیڈر جو وہاں ہیں نوابزادہ تارک خالد مقصی صاحب انہوں نے بارہ ہر جگہ ہی اس موقف کو رکھا بلکہ اس حد تک بھی رکھا کہ جب عمران خان صاحب ان سے ملنے گئے تو انہوں نے عمران خان صاحب کو یہ بھی کہا کہ ہماری ایک اچھی خاصی پروگریسیف حکومت وہاں چل رہی تھی اور آپ کی حکومت میں ہوتے ویے چیز ہم سے گئی ہے تو ہم نے پھر باقی قائدین کے ساتھ یہی بات رکھی انہوں نے اگری کیا اور بہت ساروں نے شاید اس کو اوپنی ڈسکس بھی کیا تو یہ بالکل بات ہوئی ہے اور یہ آپ ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں شاید اس میں یہ ضرور بات آئے گی کیونکہ ہمارا ون پوائنٹ ایجنڈا تھا بلوشتان عوامی پارٹی کا دیکھیں ایک ہی ایجنڈا تھا کہ وہ اپنی ذات کے لیے نہیں تھا سردار رنج صاحب یہاں موجود ہیں میر نعمت اللہ زری صاحب یہاں موجود ہیں یہ عوامی نیشنل پارٹی ہیں موجود ہیں ہم سب کا موقع تھا کہ بلوشتان کی بہتری کے لیے آپ تبدیلی لائیں خدوز بیجیندوں صاحب سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے لیکن جس طرح کے طرح سے حکومت ہے یہ بلوشتان کے لیے ٹھیک نہیں ہے اس کی تبدیلی کے لیے آپ ہم سے بات کریں دیکھیں اب یہ ایک سوال ایک تازہ سوال پیدا ہوا ہے جو ابھی ابھی پیدا ہوا ہے کہ اگر پی ڈی ایم کی جماعتوں نے اگر آج بلوشتان عوامی پارٹی باپ کا ساتھ نہیں دیا کچھ وجوہات کی وجہ سے پہلے تو ہم ضرور یہ جاننا چاہیں گے آخر کیوں کیونکہ ہم نے تو کوئی کرائیٹیری اس وقت نہیں رکھا تھا چاہے آج پیش کرنی تھی دس دن بعد کرنی تھی چھے مہینے بعد کرنی تھی ان کا ہمارے ساتھ یہی اتفاق تھا کہ جیسے ہم پیش کریں گے وہ ہمارے ساتھ ہوں گے اگر اب اس موقف میں وہ ہمارے ساتھ نہیں آتے تو یقینی طور پہ پھر ہم دوستوں کے ساتھ بیٹھیں گے کیونکہ ہمارا ایک ہی مقصد تھا ان کے ساتھ جانے کا اور دیکھیں عمران خان سے میرے کوئی پرسنل تعلقات خراب نہیں ہیں عمران خان سے ہماری پوری جماعت اور سارے دوستوں کے اختلافات صرف ایک ایجنڈا پہ شروع ہوئے اور وہ یہ تھے کہ آپ کے دور میں ایک حکومت گئی اور ایک حکومت آئی اور ایسی حکومت آئی جس کے لیے آج سب باتیں کرتے ہیں لیکن افسوس اس حوالے سے تھا ان کے ساتھ اور اس حکومت کے ساتھ توقعات یہ تھی کہ وہ اس چیز کو ریکٹیفائی کریں گے لیکن آج ایک بڑی نئی چیز بڑی عجیب سی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ پاپس آئیں گے بریک کے بعد